موسیقی آپ دیکھ سکتے ہیں پیرٹ ٹیبل کلین کر کے اس کے اوپر یہ روزمیری جو ہے اور سولٹ روزمیری اور سولٹ شڑک گیا گیا ہے جو کہ چکن بریسٹ کے نیچھواری سائیڈ کو چپک جائے گا جب اس کو رول کریں گے تو وہ اورڑی اوپر والی سائیڈ ہو جائے گا اور پھر اس چکن بریسٹ کے بیچ میں فلنگ کریں گے ہم لوگ موفلنگ کیا ہو گی موفلنگ ہو گی سوسیج چکن سوسیج موزرلہ چیز یہ چکن سوسیج ہے اورڈی ان کا موٹا کیمہ کر گیا گیا ہے منس بنا لیا گیا ہے یہ اور جو ہے یہ موزرلہ چیز اور آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں وائل ایک جو ہے انڈے ابلے ہوئے اس کو نکال کر اس کی زردی نکال کر سفیدی کو وائل انڈے کی سفیدی کو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور وہ اس کے سنٹر میں فلنگ ہوگا اور اس کو یہ رول کیا جائے گا پھر یہ بریڈڈ ہو جائے گا اس کو بریڈڈ کریں گے اور پھر یہ فرائے ہوگا یہ کورن بلو کی فلنگ ہو گئی ہے اور اس فلنگ ہونے کے بعد کورن بلو کو جو ہے یہ کیا سوس ہے میدہ اور اور اس پہ یہ گرینگن کیا شامل ہے اوریگانو میدہ انڈے کئی ایک سوس ہے ہاں بیٹر بنایا گیا ہے بیٹر بنایا گیا ہے اوریگانو ایکس بیٹر سوٹھا کے اس کو یہ بریڈڈ کرمز ہے اس میں اچھی طریقے سے دفنیا جا رہا ہے تاکہ وہ چاروں طرف سے کورن بلو کو چپک جائے اس کے بعد یہ لگا دیا گیا ہے اور اس کو لکھ دیں گے جب چلر میں یہ چلر میں رہے گا کم سے کم دو سے تین گھنٹے اس کے بعد اس کو دیو فرائی کر لیں گے یہ پاکہ یہاں ہشوارہ مٹ کھا کھا موسیقی 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 جو آتا ہے وہ آتا ہے چیڈر چیز سے تو چیڈر چیز ڈالی جائے وہ بہتر ہے یہ ایک کورڈن بلو کو کٹا گیا ہے سینٹر سے اور پھر آپ دیکھ سکتے اس کے اندر یہ تقریباً تمام کا طور میں کٹ چکا ہے چیز ملٹ ہو گئی ہے جو آئے یہ بلکل ریڈی ہے ریڈی ہے اس کو اس طرح سرف کیا جائے گا آپ دیکھنے روز پوٹیٹو ہے اس کے اندر روز بیری اور پپریکا یہ ہاؤر آئیلن سوس ہے گرین اپل کرمیٹو فرش نیمن یہ کورڈ بلو باکت پیزنام باکت ٹھوک باکت ٹھوک باکت ٹھوک شکریہ ملو باکت ہی ڈالی آئیلن باکت ٹھوک موسیقی